ہیلو 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 میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز جناب آج میں ایک کمپیرزن کرنے لگی ہوں میں کمپیرزن کر رہی ہوں پاکستان اور انڈیا کی بلٹ ٹرینز کا کیونکہ خبر یہ ہے کہ انڈیا میں بہت جلدی بلٹ ٹرینز سٹارٹ ہونے لگی ہے کام بہت تیزی سے جاری ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بلٹ ٹرینز کہاں کہاں پر چلتی ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں جو بلٹ ٹرین ہے آپ سمجھیں گے کہ میں مزاق کر رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں بات کر رہی ہوں یہ آڈیوز کی جو بلٹ ٹرین چل رہی ہے وہ تو چلی رہی ہے آڈیوز کی بلٹ ٹرین تو دھڑا دھڑا دھڑ سرپٹ بھاگتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ہماری بلٹ ٹرین ہے اور جب وہ ویڈیو میں یہ نظر سے گزری تو میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو یہ خبر پڑھ کے بہت جیلسی ہو رہ کہ اچھا یار ہمارے ہمسایہ ملک وہاں پر اتنی جلدی بلٹ ٹرین سٹارٹ ہونے لگی کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے کن کنٹریز میں ابھی تک صرف بلٹ ٹرین ہیں یا آ رہی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس ریجن کے کسی کنٹری کا بلٹ ٹرین چلانا بہت بہت بڑا کام ہے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری بلٹ ٹرین آڈیوز کی بلٹ ٹر ٹرین کے علاوہ ویسے تو میں دیکھ رہی تھی ٹوٹر پہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ ابھی فورٹی سکس یا فورٹی سیون سیکنڈ کی ایک اور آڈیو آ رہی ہے تو چلے وہ آئیں گے تو آپ کی حضور ہم فوراں پیش کریں گے لیکن ابھی میں آپ کی حضور پیش کر رہی ہوں ہماری بلٹ ٹرین پاکستان کی بلٹ ٹرین جناب یہ پاکستان ریلوے ہے اور دا رہی ہے اس موقع روڑی سے لاؤس اجلس یہ دیکھیں یہ لاؤس اجلس کی ٹرین ہے جو کہ سکر کے سٹیشن سے روانہ ہو چکی ہے آپ ہماری ریلوے کا حل دیکھ سکتے ہیں پاکستان ریلوے لاؤس اجلس جا رہی ہے پاکستان ریلوے نے بہت ترقی کر لی ہے یہ اپریقہ جانے والے لوگ دیکھیں بغیر بھی جا کے یہ لوگ جا رہے ہیں جو کہ ٹرین ابھی سر آپ نے دیکھا ہے ملاحظہ فرمائے ہماری بلٹ ٹرین یعنی آپ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ باقی تمام کنٹری سے پوری دنیا کو کراوس کر دیا ہم نے ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے بلٹ ٹرین جو ملک لے کر آیا تھا کنٹری جپان ہم نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے کہا تم چیز کیا ہو اس کی وجہ یہ کہ جو ہماری ٹرین ہے وہ بغیر ویزے کے چل رہی ہے یعنی ہم میں تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں سیدھا ہم یہاں سے چلیں گے کوٹری سے سکھر سے آپ کئی سے چل پڑے آپ چیچو کی ملیا سے چل پڑے آپ لہور سے چل پڑے کراچی سے چل پڑے آپ سیدھے لاؤس انڈلس پہنچیں گے اور اہلے آپ پہنچیں گے بغیر ویزے کے کوئی ٹرین آپ کو اس طرح پہنچا سکتی ہے نہیں پہنچا سکتی ہے ہم پہنچا رہے ہیں دیکھ لیا آپ نے جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزری تو میں نے کہا بھیک کمال ہے ہم تو ترقی میں جہاں پہنچ چکے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جناب اب ذرا آتے ہیں اس طرف ذرا اپنے ہمسایہ ملک کی بات کر لیں وہ ان کی تو ترقی کیا ہے ہی کچھ تھوڑی بہت ترقی کر رہے ہیں وہ تو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انڈیا میں جو خبر ہے بہت وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بولٹ ٹرین جو ہے وہ اس پہ کام بہت تیزی سے اس پہ جاری ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ 24-25 تک آ جائے گی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 26-20-27 تک بولٹ ٹرین وہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ پیسنجرز اور وہ لوگ اس میں بیٹھ کے سفر کرنا شروع کر دیں گے لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جیپنیز آثورٹیز ہیں جن کے ساتھ انڈیا کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس ائر تک یہ بولٹ ٹرین اپنا سٹارٹ کر دیں گے اس میں انڈیا کی بولٹ ٹرین ہائی سپیڈ ٹرین ٹریول ٹائم بہت کم کر دیں گی کیسے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے پاپولیشن بھی اس کی بہت زیادہ ہے یعنی دونوں سیچویشنز میں ایسی ٹرینز کی ضرورت ہے جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے نا وہ تو ان کے ایک یو پی کے برابر کا جو ہے ہمارا پورا پاکستان ہے ان کے ایک پرووینٹس کے برابر لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورتی ہمیں اس بنا پر کہیں ارے ہم تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹا ستو ملک ہے ڈائیوو میں بیٹھ کے ادھر نکل جاتے ہیں سائیکل پہ بیٹھ کے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جلے جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے ڈائیوو کی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر جو ٹرین اب سٹارٹ ہو رہی ہے اس پہ یہ ہے کہ جو ٹائم ٹرائیول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہیدراباد اور مومبائی کے بھی جو ٹائم ہے ٹرائیول کا وہ ہے 14 to 15 آرز لیکن اس کے بعد جب یہ ٹرین چل پڑے گی تو ٹائم ٹرائیول کم ہو جائے گا 3 to 4 آرز تک اب آپ سوچیں کہ 14 سے 15 گھنٹے سفر کرنے والے لوگ صرف 3 سے 4 گھنٹے میں ہیدراباد سے مومبائی پہنچ جائیں گے اب آپ یہ بھی جان لیں کہ بولٹ ٹرین چلنے سے ملک کی ترقی بھی کیسے آگے بڑھتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے آپ سفر کر پائیں گے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ پا رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں تو جب آپ کے کاموں نے اتنی سپیڈ پکڑ لی تو پھر آپ کی ترقی نے بھی سپیڈ پکڑ لی تو پروگرس کا یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تو ہم نے دیکھ لی میں نے آپ کو دکھا دی لیکن وہ کون سے کنٹریز ہیں جو جاپان ہے وہ پہلا کنٹری ہے جس نے یہ ٹرین سٹارٹ کی اور وہ نائنٹین سکسٹیز میں میرا خیال ہے وہاں پر سٹارٹ ہوتی لیکن اس کے علاوہ کون کون سے کنٹریز ہیں تو ہائی سپیڈ ریلز ان دی ورلڈ بائک کنٹری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں چائنا سپین جپان ٹرکی جرمنی فرانس اٹلی نیدرلینڈ ساؤتھ کوریا بیلجیم اور یوکی پولینڈ پورتگال رشیا سویڈن سویڈرلینڈ تائیوان ایران اچھا ایران پڑھ کے مجھے بہت ہے رہو تو ایران میں سعودی ریبیا یہ بھی ہے کہ اس میں وہ بھی ہیں کنٹریز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو آپ شروع کر رہے ہیں اس کو یا وہاں پر آئے گی اس میں میرا خیال ہے کہ ایران اور سعودی ریبیا کی بات کی جا رہی ہے مروکو اور ارجنٹینہ برازیل اور یو ایس یو ایس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر ابھی وہ پیچھے ہیں اس میں یعنی وہاں پر سان فرانسسکو اور ایل اے کے بیچ آپ ٹرین پر سفر کر سکتے ہیں آپ پھر اسی طریقے سے اور بوسٹن ٹو ہیوسٹن آپ سفر کر سکتے ہیں پھر نیو یورک ٹو واشنگٹن ڈی سی کے لیے جو ہے وہاں پر ہے ٹرینز چل رہی ہیں لیکن بے شمار ایسی سٹیٹس ہیں وہاں پر کہ جہاں پر ایسی ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے وہ نہیں چل رہی میں نے کیونکہ فرانس کی پیریس کی جو بولٹ ٹرین اس میں سفر کیا ہے تو امیزنگ لیکن اس کے لیے آپ کا جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے اس سٹی کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے جب وہاں پر حالانکہ آپ دوسرے یورپ کی دوسرے سٹی سے جو ہے وہ سفر کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں اگر جیسے کہ میں جرمنی اور بیلجیم اور یہاں سے سفر کرتے ہوئے بیلجیم میں بھی بڑا اچھا ہے لیکن جب آپ فرانس اور پیریس پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتے ہیں اور آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر تو مجھے اس ٹرین میں بیٹھنا ہوگا کیونکہ وہ کئی منزلہ ہے کئی سٹوریز ہیں وہ جو انہوں نے اپنا ٹرین کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اس میں آپ کا صرف کارڈ یوز ہوتا ہے پڑا ہی ایک الیکٹرونک سسٹم ان کا مکانیزم جو ہے بلکل ٹوٹلی مشینز وہاں پر کوئی آپ کو بندہ نہیں ملے گا آپ کو بس سیدھا اپنا جو ایک مکانیزم ہے اس پر چلتے ہوئے آپ کو ٹرین پر بیٹھنا ہے اور وہ آپ کو جہاں پہنچنا ہے آپ نے آپ پہنچ جائیں گے تو جو نیا بندہ ہوتا ہے جس جو جس کو عادی ہوتا ہے وہاں سے جا کے بندے سے ٹکٹ لے نہیں ہے اسے پیسے دینا ہے باقی جو وہ چھٹا دے گا وہ آپ نے واپس لے 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 ہیں تو یہ سب چیز ہے وہاں پر نہیں ہے تو جائر ہے کہ ایسے کنٹریز میں ویسے بھی عام جگہوں پہ بھی خیر میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ برسلز میں ایسا بھی ہے کہ اگر آپ ریسٹورنٹس ہوئے وہاں پہ بھی بشمار ایسے اب بہت ہی کم رہ گئے ہیں کچھ کنٹریز میں ایسے ریسٹورنٹس کے جہاں پر آپ کیش دے سکتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف آپ کو مشین کے پاس جا کے خود کروانا ہے وہاں پہ آپ کاؤنٹر پہ جا کے جو ہے نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو کہ میں نے یہ لینا ہے بہرہ اس سے آگے بڑھتے ہیں میں اس کے پر آپ کو بتانا چاہتی ہوں بڑی ہی امیزنگ فلم ہے اس سے ریلیٹڈ یعنی اور اس کا نام ہے دکرنٹ وار اور وہ نیٹ فکس پہ اویلیپل ہے وہ اگر آپ دیکھیں چاہو اس میں ہے کیا کہ اس میں جیسے کہ گراہم بیل آلیکسانڈر گراہم بیل اور پھر ٹیسلا نیکولا یہ جب اور اس طرح کے کئی سائنٹسٹ اس ایرا کے تو جب آ کر انہوں نے اپنی یہ اجادات شروع کی تھی انوینشنز تو ان کی آپس میں بڑی وار چلتی تھی بہت فائٹ ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی اس کی وجہ یہ کہ کوئی کر رہا ہوتا تو پتہ چلتا تھا کہ دوسرا بندہ جو وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہی آنے لگی ہے جیسے کہ جب بجلی آئی تھی بلب آیا تھا یہ سب چیزیں تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اس کو پیٹنٹ پہلی کروا لیتے تھے تو اس کی بھی ایک دور لگی ہوتی تھی اس کے پر بہت فائٹس ہوئی ہیں اس کے پر وہ تمام سائنٹسٹ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں کوٹ کی بھی بڑی لڑائی ہوئی ہیں تو اگر آپ اس بہت ہی انٹرسٹنگ موی ہے مجھے تو بہت مزے کی لگی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھئے گا تو بھئی کاش اس طرح کی جو دیکھیں اس دور میں ہم بات کرے ہیں سیونٹین کی ایٹین کی سینچری کی تو اس اگر ایرا میں اتن دوڑ ہو سکتی ہے لوگوں کے بیچ نئی انویشن سکتی ہے تو پھر ہم کہاں پھنس گئے ہم کیوں مولویوں میں پھنس گئے ہیں جہاں پر مولوی جو ہیں وہ مدرسوں میں بیٹھ کے بچوں کو یہ سٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے اور زمین گول نہیں ہے اور یہ تو غلط لکھا ہوئے اور تمہیں اسی پڑھایا جا رہا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ دیکھ لیں اب چند سال کی بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہ ہوں گے اور تب تک ہم وہ جو میں کہہی تھے ڈائیو کی بھی بات کرتے ہیں یہاں پر کیا اچھے ڈائیو کہاں کیے میں ذرا دیکھے لیتی ہوں یہاں پر اگر بسز جو صرف بسز کا انتظام ہے ہمارے یہاں یعنی یہ کہ جب ہم نے اگر بائی پلین سفر نہیں کرنا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس فرض کریں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو جی ڈائیو پر چلے دیں ایک ہی نام ہوتا ہے اب اس کی بھی بسیں اتنی پرانی ہو گئی ہیں اور اتنا زیادہ لوڈ بڑھ گیا تھا پاپولیشن تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑھ دیں کم نہیں ہوگی وہ تو جلتی چلی جائے گی تو لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا تھا پھر اس میں ایک اور لوکل جو ہے وہ بڑی خراب دنڈی سے ہوتی تھی ہے میں نے سنا ہے کہ بڑی اچھی ہو گئی ہیں نیازی کی بسز بس یہ ہی ہے ہمارے پاس یاد ہے کہ یہاں پر کس طرح کے مسائل رہتے ہیں وہ جو ریڈ ٹیپ اور جو ہے نا پیسی کی لین دن کے بہت پروبلمز رہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ ڈائی وہ بند ہو گئی ہے یا بند ہو رہی ہے اور وہ اس کا جو بند نہیں ہوئی تھی اگر تو جو اس کا ٹرمینل تھا وہ بہت دور چلا گیا تھا شہر سے تو پھر یہ ہم نے کہا بھئی یہ کیوں ہو گیا چلو ایک چیز تھی کہ اس شہر کے اندر اگر آپ نے اسلام آباد کہیں دوسرے سیڈی جانے آپ وہاں پہ بیٹ کی آسانی سے جا سکتے تھے پتہ یہ چلا صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اس وقت یہ خبریں آ جا رہا تھا کہ کیوں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ پیسہ لگاؤ پیسہ دوگے تو پھر چلنے دیں گے کیونکہ دوسری ہم لے کر آ رہے اچھا اسی طرح جو اوبر اور دوسری جو سرویسز ہیں نا جیسے کہ اور یہاں پر ہیں ایک دو کریم اور آئی ڈرائی وغیرہ ان کے اندر سے بھی یہ والی چیزیں سنائی دیتی ہیں کہ اگر مطلب پیسے کیلئے ان دن نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ہمارے اوپر جو دوسرا ہے اسے کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو دیتے ہیں تمہارا لیسنس کینسل کرتے ہیں اور اس اس لئے بھی یہاں تک ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نام پڑے ایسے کیسز بھی سامنے آئے جس میں ایسی کمپنی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو پرابلم یہ کہ ہمیں بھی اب اس سے نکل جانا چاہیے دوسرے کنٹریز میں بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی مطلب میں اس ریجن کی بات کری ہوں وہاں پہ ہوگا انڈیا میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہوگا ہوگا وہاں پہ بھی لیکن اس کے باوجود وہ پول کنٹری میں یہ نہیں ہے جو وہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو ہم جو کرنا چاہتے ہم دیکھیں میں نے آپ کو بتائے خیر میں بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہمیں کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ ہم تو کر چکے اور میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہماری ٹرین ہے وہ تو سپیڈ ڈو سپیڈ چل رہی ہے بتا دیے میں سمجھ نہیں آرہی یہ لوس انجلس اس کی پر کیوں لکھا ہے اور یہ کون سی ٹرین ہے آئی ایب نو آئیڈیا چلے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے لگتا ہے کوئی کھلونا ٹرین آئی ہے کیونکہ کھلونا پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ خواب دکھانے کے لیو لکھ دیتے ہیں چیزیں لوس انجلس تے پیرس اور یہ دوبارہ ملتے ہیں آلیا شاہ سائنگ آف